اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت الدائم و لعدائه مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین ضرور بھیجنے محمد علی محمد عنوان تو بڑا عقا سا ہے یعنی مشکل تھا عنوان یہ ہے کہ مجالس عذا میں تاریخی واقعات کا تجزیع و تحلیل و پیغامات دیکھیں تاریخ یعنی گزشتہ گزشتہ کے حوالے سے مختلف چیزیں اگر آپ خود نحجل بلاغہ کو اٹھا کے دیکھیں تو نحجل بلاغہ میں تو کئی مقامات پر اس قسم کی باتیں کی ہیں امیر المومنین نے کہ گزشتہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اچھا عبرت کا مطلب شاید بمانہ عام اگر ہم لیں کہ سیکھنا چاہیے ماضی سے اور ماضی کے واقعات سے ماضی کے حالات سے ماضی کی مختلف سیچویشن سے انسان کو عبرت لینی چاہیے یعنی اس کو سیکھنا چاہیے اس سے کوئی بھی اگر آپ گزشتہ کی طرف جائیں اپنے اپنے یا کسی کے بھی ہمارے تداری بات ہے تاریخ سے سروکار ہے تو تاریخ کو آپ دیکھ لیں تاریخی واقعات کو آپ دیکھ لیں پیغمبر کے حالات کو دیکھ لیں پیغمبر کے واقعات کو دیکھ لیں یا جو بھی بلاخر آئیمہ علیہ السلام کے واقعات ہیں ان کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس دیکھیں دو نگاہیں ہوتی ہیں کسی بھی واقعے کو جب آپ جو خاص طور پر جو گزشتہ واقعات ہیں ان کی طرف جو آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی یعنی دو انگلز سے آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں دو نگاہیں ہیں دو انگلز ہیں دو زاویے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے ایک پوزٹیف اور ایک نیگٹیف کہ پوزٹیف ہے تو اس کے مقابل میں نیگٹیف ہے یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو پوزٹیف ویو کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں آپ نکالیں یہ اچھا یہ امیر المومنین کے انشاءاللہ کلمات میں اگر آپ کی خدمت میں چلیں ایک دو کلمات پہلے تبرکن اور تیمونن آپ کی خدمت میں پیش کروں امیر المومنین کے نحج البلاغہ سے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے یعنی نگاہیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں کیا اس سے مراد ہے نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر بیاسی اب دیکھیں خطبہ تو عام طور پہ کچھ چھوٹے چھوٹے کلمات ایک ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ایک لائن اور ڈیڈر لائن اور دو دو لائن کیوں وہ نسبتا تھوڑ سے بڑے ہیں تو اس کے پورا خطبہ میں نہیں لے کر آ رہا ہوں نمبر دے دیتا ہوں اب جا کے خود ڈونڈیئے گا تلاش کیجئے گا لیکن اسی خطبے کا ایک ٹکڑا ہے مولا فرماتے ہیں من اب سرابیہ بسرط ہو ومن اب سرابیہ بسرط ہو من اب سرابیہ جو اس دنیا کو دیکھنے کا وسیلہ بنائے گا اس کے ذریعے دیکھے گا جیسا آئینہ ہے نا آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتی ہیں تو آپ آئینے کو دیکھ رہے ہوتی ہیں یا آئینے کو وسیلہ بنا کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے حتیٰ بعض اوقات جب آپ کھڑی ہو کے بن سور رہی ہوتی ہیں میک اپ کر رہی ہوتی ہیں کنگی کر رہی ہوتی ہیں بغیرہ 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 تو اگر آئینے پہ کوئی دھبا بھی لگا ہوتا ہے تو آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی ہے اس لیے کہ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پھر اس کو دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو اس میں نہیں دیکھ رہی ہیں جو اس کو وسیلہ بناتا ہے اب غور کیجئے گا اگلی دفعہ سے جا کے اگلی دفعہ جب کھڑی ہوں آئینے کے سامنے تو دیکھئے گا کیا کیا آپ کو نظر آتا ہے بعد میں جب اممہ کان پکڑ کے لے کر آتی ہے تو میں گند نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر تو پھر آپ کیا کہتے ہیں اس سکت آپ آئینے کو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں آئینے میں آپ غور کریں میں نے کہا کیا ہے آپ سنیں تو صحیح پہلے یعنی جب آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہوں اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں تو اس وقت آپ اطراف کی چیزیں آئینے پہ کیا لگا ہے کیا نہیں لگا ہے دھول جمع ہے نہیں جمع ہے ہاں شکل نظر نہ آ رہی ہو تو آپ ایک ہاتھ مار دیں اس کے اوپر وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جب انسان آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے دو چیزیں آئینے میں دیکھنا آئینے کو دیکھنا سمجھیں یہ مولا یہی کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ انسان دنیا کو دیکھتا ہے ایک دفعہ دنیا میں دیکھتا ہے یعنی دنیا کو وسیلہ بناتا ہے دیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے چیزوں کو تو جو دنیا کو وسیلہ بناتا ہے اب سرط ہو تو یہ دنیا اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے اور جو اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے آمد ہو یہ دنیا اس کو اندھا کر دیتی ہے جو دنیا میں ہی مغن ہو گیا دنیا کے ذرک و برک میں لگ گیا تو کیا سمجھ میں آئے گا اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کے خیال میں وہ آخرت کو بھول جاتا ہے وہ قبر کو بھول جاتا ہے وہ برزق کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ بس دنیا ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے ہم و غم اس کا کیا ہوتا ہے دنیا تو اس کی بصیرت کی آنکھیں بند کر دیتی ہے یہ دنیا لیکن جو دنیا کو وسیلہ بناتا ہے فلانی جگہ پہ یہ واقعہ ہوا اس کے عوامل کیا تھے اس کے اسباب کیا تھے کیوں وہ مثلا فرض کریں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور کیوں وہ جو ہے ناکامی تک پہنچ گیا آپ اس کو کھولتے ہیں اس کے اندر سے پوسٹ مارٹم کر کے تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں اس کے اسباب نکالتے ہیں عوامل نکالتے ہیں غلطیاں ڈھونتے ہیں کس سے غلطی ہوئی کیسے غلطی ہوئی سردار سے غلطی ہوئی قبیلے سے غلطی ہوئی کہاں غلطی ہوئی اور پھر کیا کرتے ہیں ان غلطیوں کے ذریعے اپنے آئندہ کو بہتر بناتے ہیں یہ بہت سی روایتوں میں آپ کو اس قسم کا جملہ ملے گا اگر یہ کوئی لکھی ہو میں نے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ روایت ہو گئی میں پہلے دو تین روایتیں عرض کر رہا تھا دوسری روایت دنیا موعزے کی جگہ ہے اس کے لئے موعزے کا گھر ہے نصیحت کا گھر ہے اس کے لئے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے یا جو اس سے نصیحت حاصل کرے جو نصیحت لینے والے ہیں نصیحت لینے والوں کے لئے دنیا کیا ہے نصیحت ہے ٹھیک ہے دنیا ان کو یاد دہانی کرواتی ہے تذکر تذکر یعنی کیا بار بار ایک چیز کو دہرانا یاد دہانی کرانا تو یہ دنیا تذکر دیتی ہے اور یہ اس سے تذکر لیتے ہیں وہ سکھاتی ہے یہ سیکھتے ہیں آسان ترجمہ کر رہا ہوں میں اس کا دنیا ان کو یاد دلاتی ہے کہ دیکھو فلانے سے یہ غلطی ہوئی تھی فلانے سے یہ غلطی ہوئی تھی فلانے سے یہ غلطی ہوئی تھی ان غلطیوں کے نتیجے میں ان کو یہ یہ نقصانات اٹھانے پڑے تو یہ ان سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان سے باتچیت کرتی ہے یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں وہی نصیت کرتی ہے یہ اس سے نصیت لیتے ہیں تو یہ دنیا کا ایک گروز یہ ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابل میں بھی لوگ قطعن ہیں اس کے مقابل میں بھی ہیں کہ جو دنیا کی سے نہ نصیت لیتے ہیں نہ دنیا سے کوئی ایبرٹ اٹھاتے ہیں نہ اس سے کوئی باتچیت کرتے ہیں نہ اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں درست بلکہ برعکس دیکھیں جو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ جو آپ مثلا پچھلی اقوام کی پچھلے انقلابوں کی پچھلی ہسٹری کے جو واقعات ہیں ادھر ناکامیوں کا سبب بنے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے الٹا ہی عمل کریں تو یہ عملی طور پر اس کی تقزیب کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تصدیق اب دنیا آپ سے باتچیت کر رہی ہے کا مطلب کیا ہوا دنیا یعنی آپ کو بتاتی ہے کہ دیکھو اس نے یہ کیا یہ فائدہ اٹھایا اس نے یہ کیا یہ نقصان اٹھایا پس یہ انداز فائدہ اٹھانے والا ہے یہ انداز نقصان اٹھانے والا ہے یہ تصدیق کرتے ہیں یعنی عملی طور پر ان چیزوں کو اپناتے ہیں یعنی تصدیق ممکن ہے یمکن ہو کہ یہ جو تصدیق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں یہ تصدیق تصدیق عملی ہو یعنی ایسا نہیں دنیا آپ سے باتچیت کرتے ہیں دنیا کی مگر زبان ہے نہیں ہے نا دنیا کی باتچیتی ہے کہ وہ چیزیں آپ تک پہنچاتی ہے یہ پہنچانا یعنی اس کا باتچیت کرنا آپ کا اس کو اپنانا یعنی اس کی تصدیق کرنا آپ کا اس کا انکار کرنا یعنی اس کی تقزیب کرنا تو یہ ظاہران مراد ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے یہ دوسری روایت تیسری تھوڑا سا جملہ لمبا ہے لیکن بلاخر اب مولا کا جملہ ہے اس لئے میں آپ کی خدمت میں تبرکن یہ بھی پڑھ دیتا ہوں مولا کیا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ تدبرو حال الماضین من المؤمنین قبلکم تم سے پہلے جو مؤمنین تھے ان کی حالتوں کے اوپر نگاہ دوڑاؤ تدبر کرو غور و فکر کرو تدبر کرو یعنی غور و فکر کرو کہ وہ مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں کیسے ہوتے تھے فنظرو کیفا کانو حیسو کانت الاملاؤ مجتمعتن والاہواؤ مطلقتن فنظرو الاما سارو الیہی فی آخر امورہم ہینا وقات الفرقتو وتشتت القلفتو وختلفت کلمتو والافعدتو و تشعبو مختلفین و تقرمو متحازبین قد قلع اللہ عنہم لباس کرامتہی و سلبہم غزارت نعمتہی و بقیہ قصص و اخبارہم فیکم عبر المعتبرین یہ خطبہ نمبر 192 ہے یہ خطبہ بڑا خوبصورت اور پیارا خطبہ ہے یہ خود ہماری ایک سمجھیں موضوع کی تطبیقی مثال بن سکتی ہے کہ انشاءاللہ بعد میں میں عرض کروں گا اس کے اوپر یہ کہلاتے ہیں خطبہ قاسعہ خطبہ قاسعہ امیر المومنین کا اس میں امیر المومنین نے حمد و سناؤں اور باقی چیزوں کے علاوہ جو ایک اہم حصہ ہے وہ شیطان کی خلقت سے لے کر شیطان کے شیطان بننے سے لے کر آگے تک کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ حکمت اور علت ویان فرمایا ہے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا حالانکہ اس نے اتنی عبادت کی تھی یہ کیا تھا وہ کیا تھا ایسا تھا ایسا تھا اور اس کے بعد ایک نتیجہ بھی نکالا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اگر وقت بس گیا تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن یہ اسی خطبے کا ایک ٹکڑا ہے کہ مولا کیا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اب اس کا میں جملے تو لمبے ہیں لیکن میں اس کا خلاصہ کروں تو مولا کہتے ہیں کہ جو پچھلے مومنین تھے تم سے پہلے ان کے حالات کو دیکھو کہ کس طریقے سے وہ پہلے ایک ساتھ مل کے رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا سہارہ ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ پھر جب حالات نے پلٹا کھایا اور ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا تو وہ پھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان کے اوپر سے کرامت کا لباس پروردگار عالم نے اتار دیا اور ان کی نعمتوں کو ان سے چھین لیا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان سے عبرت اٹھانا چاہیں جو ان سے کچھ شیکھنا چاہیں میں نے کہنا کہ دیکھیں دو نظریات ہیں دو نگاہیں ہیں ایک نگاہ آپ کے لیے ہیلی پیڈ بنتی ہے کہ وہاں سے آپ آگے کی طرف یعنی اپنے آئندہ میں پرواز کر سکیں آئندہ میں آگے بڑھ سکیں ایک نگاہ ایسی بنتی ہے جو نیگٹیو نگاہ ہے وہ آپ کے آئندہ جس سے دیمک کا کام کیا ہوتا ہے لکڑی کو کھاتی ہے کتنا شور کرتی ہے خاموشی سے یعنی جب وہی والی بات ہے جب گرتا ہے مثلا فرض کریں کوئی دروازہ یا کوئی علماری یا جب بلکل کھوکلی ہو جاتی ہے اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کو دیمک لگی ہوئی تھی یعنی وہ آہستہ آہستہ کر کے لکڑی کو کھاتی ہے یہ نیگٹیو جو نگاہ ہے نیگٹیو ویزن جو ہے واقعات کے حوالے سے وہ یہ دیمک والا کام کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ انسان کو کھوکلا کر دیتے ہیں اس قابل نہیں چھوٹ دیکھیں پہلی نگاہ یعنی پوزیٹیو نگاہ انسان میں نے کہا ہیلی پیڈ بنتی ہے انسان ان سے سیکھ کر پھر پرواز کرتا ہے آگے بڑھتا ہے یعنی وہ وہ جو چیزیں اس نے محسوس کی ہیں کہ کہاں غلطیاں ہوئی کہاں ٹھوکریں کھائیں کہاں کوئی خاتون ہے وہ جی مثلا فرض کریں یہ کام کریں مثلا بائٹ چلا رہی ہے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کریں اب حالات نے اس کو اگر مشکل میں ڈال دیا فرض کریں اس کا شوہر پیرلائز ہو گیا یا اس کا شوہر مر گیا یا اس کی فرض کریں طلاق ہو گیا یا جو بھی بلاخر ایکس وائز ایڈ اس کے ساتھ مسئیبت آ گئی مشکل آ گئی اب وہ مشکل کیوں آئی ایک الگ بحث ہے وہ خود کی ایک بردرسی کرنے کی ضرورت لیکن آنے کے بعد اب اس کا کیا مسئلہ ہے یعنی وہ اس مشکل پہ دو طرح سے نگاہیں دیکھ سکتیے نا ایک نگاہ یہ ہے کہ صحیح ہے ہم پیچھے دیکھیں اور کتنے ہی خواتین تاریخ میں آپ کو مل جائیں گی جن کے اوپر مشکلات آئیں مگر انہوں نے مشکلات میں حمد نہیں آ رہی وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی سامنے اور جب ڈٹ کے سامنے کھڑی ہوئی تو کہاں سے کہاں پہنچ رہی اگر یہ دیکھے گی تو آٹومیٹکلی اس کے اندر بھی جررت آئے گی یا نہیں آئے گی اس میں بھی حمد آئے گی یا نہیں آئے گی یہ بھی ان مشکلات کا جو ابھی اس کے اوپر بل پڑے ہوئے ہیں گھر کا کرایاں پڑا ہوئے ہیں بچوں کی بھوک ہے بچوں کی فیصے ہیں بیماری کے کوئی بیمار ہے اس کے دوائیوں کا خرچ ہے ایک بندہ سوچتا رہے کھڑتا رہے کون جلاتا رہے جلاتا رہے تو کیا ہوگا یہ اسی میں ہی مر جائے گی اور یہی کی یہ کھڑی رہی یہ کبھی آگے نہیں مر سکتی یہ کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتی بلکہ یہ سوچتی رہے گی کھڑتی رہے گی جلتی رہے گی وہ دیمک والا کام ہوتا رہے گا اندر کھوکلا ہو جائے گا وہ آج کل کیا چل رہے ہیں بی پی آئے ڈپریشن انزائیٹی یہ سب کچھ چلی رہے نا شگر بڑھ گئی اب وہ بجائے اس کے کہ وہ اس میں سے نکسا دلدل کا کیا حال ہوتا ہے اگر کوئی دلدل میں گر جائے تو جتنے وہ ہاتھ پہر مارتا ہے دلدل میں اگر دلدل میں ہے تو اتنا ہی دھنستہ چلا جاتا ہے نا اس کا یہ حال ہے مکڑی کے جالی کی طرح مکڑی جالا بنتی ہے لیکن خود ایٹ دا اینڈ خود اس میں پھزیو ہی ہوتی ہے اس کے پاس خود نکلنے کے راستہ نہیں ہوتا اس کا بھی یہی حال ہوگا اگر یہ کھڑی نہیں ہوگی اگر یہ سیکھے گی نہیں کہ کیا ہمیشہ تاریخ ایسی رہی ہے کہ جو عورتیں مثلا فرض کریں بیوہ ہو گئیں متعلقہ ہو گئیں سلک پر آ گئیں تو وہ ہمیشہ سلک پر ہی رہیں ایسا تو نہیں ہے تاریخ ہڑا کے دیکھیں آپ کو کیا کچھ ملے گا تاریخ میں درست اب یہ اگر اس سے پوزیٹیو ویو میں دیکھے گی تو یہ بھی آگے بڑھ سکتی ہے نیگٹیو ویو میں دیکھے گی جو دوسرے طرف کے قضائے ہیں دوسری طرف کی خواتین ہیں کہ جنہوں نے جب گئیں تو بس گئیں تو بس یہ بھی پھر گئیں تو آپ کی نگاہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے عبرت لینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے ان واقعات سے ان تاریخی واقعات سے میں نے کہنا کہ اب چلیں بات آئی ہی گئی ہے تو ارض کروں آپ کی خدمت میں مثلا قدیمی ترین داستان اگر کوئی ہو سکتی ہے عبرت کے لئے ہمارے پاس کہ جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے وہ کونسی ہے وہ شیطان کی داستان ہے بھئی آدم سے پہلے تو کم سے کم اس ہمارے جو سلسلہ انسانیت ہے تو اس سلسلہ انسانیت کا سرہ کہاں جاتا ہے عبرت کے آدم ٹھیک ہے نا تو آدم سے پہلے تو کوئی آدم نہیں تھا اس سلسلے کا اور پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا اب اس میں بحث نہیں کرنی ہے تو وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا اور یہ سلسلہ وہی سے سٹارٹ ہو گیا کہ خدا نے کہا فرشتوں سے کہ جی ہم ایک پتلہ بنائیں گے جب اس میں اپنی روح پھوب دیں تو اس کے سامنے میں سجدے میں گر پڑنا تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے اس کو جنت سے باہر نکھا امیر اس مومن نکھے اسی خطبہ قاسیہ کے جملے ہیں چھہہزار سال ابلیس نے عبادت کی ہے اور نئی مولا کا جملہ ہے وہاں پر یہ کوئی زاکر کی زاکری نہیں ہے مولا کا جملہ ہے کہ نئی معلوم کہ یہ چھ سال جو ہے دنیا کے چھ سال ہیں یا آخرت کے چھ سال ہیں اب یہ نئی معلوم سے مراد ایسا نہیں ہے مولا کو بھی نہیں معلوم ہوگا قطعا مولا کو معلوم ہوگا لیکن ظاہری اعتبار ظاہر ہے عمر کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سے چھ سال ہیں اللہ جانتا ہے درست چلیں آپ منیمم پہ بھی آجیں چھ سال نہیں سوری چھ ہزار سال چھ ہزار سال آج کل ایک انسان کی عمر اسی پچاسی سے اوپر نارمل ہی نہیں جاتی ہے اسی پچاسی والے بھی کم ہوں گے لیکن ہے ابھی بھی اسی پچاسی والے بھی لیکن اس سے اوپر نہیں جاتی ہے نارمل ہی اسی پچاسی چلیں بہت دوڑا اور کہیں گے تو نوے تک لے جائیں گے اور کیا چلیں سو تک لے جائیں آپ سنچری مروا دیں آپ کو پتہ پاکستانی ٹیم نے تو عرصے سے سنچری مارنا ہی چھوڑ دیا تو اس لئے سنچری مارنا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے خلاصہ یہ کہ یہ سو سال کی عمر والا انسان اگر عبادت کرے گا تو کتنی عبادت کرے گا سو سال ہی عبادت کرے گا نا اگر فرض کریں آپ سو سال کی ہیں اور سو سال بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے کر جانا چاہیں تو چلی جائیں تو اس دنیا میں آپ اگر عبادت کریں گے تو کتنے سال کریں گے سو سال کے ہوتے ہوئے پانچ سال کی تو عبادت نہیں کر سکتے دیکھیں میں ابھی وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی فلانے مثلا شب قدر خیرن من الف اشار وہ تو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو ریگولر عبادت کے طور پر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو سو سال کی زندگی میں سو سال کی نماز پڑھنیں گی نا درست تو جو چھ ہزار سال عبادتیں کرتا رہا ہو کتنے اب آپ اگر آپ کو چھ ہزار سال جینا پڑ جائے گنتے گنتے ہی زندگی گزر جائے ہماری درست تو خلاص اکلام یہ ہے کہ چھ ہزار سال بھی اگر ہم لے لیں دنیا بھی چھ ہزار سال بہت بڑی مقدار ہے نا چھ ہزار سال اس نے عبادت کیے عجیب جملہ میرے مولا کا اب دیکھیں یہ ہے اس کو کھولیں مولا خود کھول رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ تھا کیا اس کی مشکل تھی کیا فطور کیا تھا اس کے دماغ میں اس نے جب سب نے سجدہ کی بندہ دیکھتا ہے سارے کام کر رہے ہیں دیکھا دیکھیں وہ بھی کر ڈالتا ہے جنہی آپ اپنے اعتراف میں دیکھیں کتنے لوگ آپ کو سب کر رہے تھے میں نے کہا چلو میں بھی کر دوں سب فارم بڑھ رہے تھے میں نے کہا میں بھی بڑھ دوں پتہ ہی نہیں کس چیز کا فارم بڑھ رہے وہ کیوں کہا سب کر رہے تھے تو ہم نے بھی بڑھ دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک مزاج ہے نا کہ جب اتنی بلی تعداد اچھا انسانوں کی تعداد ہمارے اطراف میں جو میں مثال نہیں دیکھوں کتنے لوگ ہوتے ہیں سب بہت زیادہ تین مانے کے تو پچاس سو آدمی ہوں گے سب لیکن جس شیطان کے اطراف میں ملائکہ کی تعداد ملائکہ انسانوں سے کئی زیادہ تعداد ہے اس کی اتنی والی تعداد سب کر رہے ہوں یہ کلوتہ اکڑ کے بیٹھ گیا بیچ میں تو کچھ تو اس کے دماغ میں فطور ہوگا نا جو اتنے ساروں کی روش کو چھوڑ کر ان کے مقابل میں کھڑا ہو گیا کہ تم کر رہے ہو کرو میں تو نہیں کروں گا اور ان کے مقابل میں کیا خدا کے مقابل میں کھڑا ہو گیا اب تھا کیا اس کے دماغ میں میں پورا تو نہیں پڑھنا آپ کی خدوت میں لیکن آپ وہاں جا کے پڑھئے گا دیکھئے گا ایک سو بانمی ماں خطبہ ہے تو اس کے یعنی اینڈ پر یہ ظاہری بات ہے خطبات میں تو اس کی جو مشکل نکالی مولا نے وہ یہ کہا کہ اس کو تکبر نے مار دیا تکبر اور پھر مولا کا ایک جملہ مولا کہتنے یہ کیسے ممکن ہے کہ جس تکبر کی بنا پر پروردگار عالم نے اس شیطان کو جو جنت میں تھا اس جنت سے نکال دیا اور اگر انسان تکبر کرے تو پروردگار عالم اس متکبر انسان کو جو بھی جنت میں ہے بھی نہیں اٹھا کے جنت میں لے جائے کہتنے کیسے ممکن نہیں ہے یعنی خدا کی تو کسی سے رشتہ داری تو نہیں ہے نا کہ شیطان سے دشمنی چل رہی تھی دشمنی تو شیطان بننے کے بعد چلی ہے نا اس سے پہلے تو وہ تو خدا کی عبادت کر رہا تھا درست تو دشمن تو تھا ہی نہیں تو ہم سے کوئی خدا کی دوستی اور رشتہ داری ہے اور شیطان سے کوئی دشمنی چل رہی تھی ایسا تو کچھ نہیں تھا اگر ایک چیز جنت میں ہوتے ہوئے جنت سے نکالے جانے کا سبب بن سکتی ہے تو وہی خرابی ہوتے ہوئے کیسے انسان جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے اب دیکھیں یہاں سے یہ مولا اس کے قضیے کو کھول رہے ہیں اور کھولنے کے بعد مولا نے ایک چیز نکال کے سامنے رکھ دی کہ جی اس کی مشکلتی تکبر اور یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو تکبر نے اگر اس کو جنت سے نکال دیا تو تم متکبر ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے یہ اپنے ذہن سے نکال دو اس بات کو کہ تم متکبر ہوتے ہوئے بھی کیونکہ تم کہو جی میں تو عاشق اہلِ بیت ہوں اور میں تو جنجیر مارتا ہوں تو میں جو کمہ مارتا ہوں میں ازاداری کرتا ہوں وہ سب اپنی جگہ پر ہیں میں ان میں سے کسی بھی چیز کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں لیکن اب جو ہے وہ ہے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے امیر المومنین کے کلام کو تو پیچھے نہیں ڈال سکتا جب مولا نے کہہ دیا کہ اگر کسی کے دل میں تکبر ہے تو وہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دے اب یہ مفہومی جملہ عرض کر رہا ہوں اب وہاں پہ آپ دونے کہیں مولا نے کہا کہ اپنے دل سے خیال کو نکال دے ہوں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے یہ مفہومن عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دل سے اس خیال کو نکال دے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے اس لئے کہ شیطان کو جنت سے نکالا ہی اسی اسی بیماری کی وجہ سے گیا تھا اب میں کہوں نہیں میں تو پھر بھی جاؤں گا تو بھر ٹھیک ہے آپ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے بہلاتے رہے ہیں اپنے آپ کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ اب ہمارے پاس دو ہیں اب یا تو ہم بیٹھ کے اس کو پوزیٹیو لیں اور سمجھ جائیں کہ ہاں یہ خرابی ہے بہت بڑی خرابی ہے اور اس بڑی خرابی کا نتیجہ بھی بہت بڑا ہے کہ میں جنت سے محروم ہو جاؤں گا تو دور کروں گا اپنے عمال کو صدا روں گا اپنے دل سے تقبر کو دور کروں گا اس خرابی سے پاک ہو جاؤں گا جنت کا اہل ہو جاؤں گا دوسری مرتبہ کرتا روں بس اب ہے تو ہے تو کرتا روں اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کروں بلکہ اس کو لے کر بس بیٹھا رہوں اس کے رونے ہی روتا رہوں تو وہ کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک اہد پہ آج ہیں جنگ اہد اتنی لمبی چھلانگ مار دی میں نے جنگ اہد میں آئے ہیں آپ اگر آپ نے اہد سنی ہو میر حسن میر کے علاوہ اس سے تو شاید سنی ہوگی آپ نے لیکن اس کے علاوہ اگر سنی ہو واقعات اہد کے یا پڑے ہوں تو اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن جب تقریباً مدینہ سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یہ اہد کی پہاڑیاں اچھا اہد کی پہاڑیوں کی اپنے فضائل بھی ہیں روایتوں میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے باقاعدہ اب میں نے کہنا میں ان ساری باتوں سے قط نظر کرتے ہوئے جب پیغمبر پہنچے ہیں اس اہد کے میدان میں مد مقابل کون ہیں مشرقین مکہ قریش اس طرف ہزار کا لشکر ہے اس طرف تین ہزار کا لشکر ہے ادھر کے رئیس ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کا رئیس ابو سفیان اب دیکھیں امیر پیغمبر نے وہاں پر اگر آپ میں سے جو گیا ہے مدینہ چاہے حج کے موقع پر چاہے عمرے کے موقع پر انہوں نے زیارت کی مثلا پیچھے فرض کریں اگر اہد کی پہاڑیاں ہیں تو لیفٹ ہینڈ پر ایک چھوٹا سا اب تو ٹیلہ سا رہ گیا ہے پہلے پہاڑ ہوا کرتا تھا یقیناً کیونکہ جبل کا نام جائے جبل الرومات تیر اندازوں والا پہاڑ تو اب وہ پہاڑ تو نہیں بچا ہوا لیکن چھوٹی سی پہاڑی ٹیلہ ٹائپ کا رہ گیا ہے وہاں پر اللہ کے رسول نے تقریباً چالیس یا پچاس افراد کو کیا کہتے ہیں وہاں پر کھڑا کیا اور ان کو وہاں پر ایک ذمہ داری دی اور وہ ذمہ داری ان کو یہ دی کہ عبداللہ ابن جبیر ان کا سربراہ تھا اس کی سربراہی میں پچاس کے قریب لوگوں کو کھڑا کیا کہ کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اچھا افتدائی حملے میں مسلمانوں کو غلبہ ملا اور یہ لوگ بھاگے مشرقین مکہ اور مسلمان جیت گئے افتدائی حملے میں اچھا جب جیت گئے تو جنگ میں کیا ہوتا تھا جی مالِ غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو یہ جو پہاڑی پہ کھڑے ہوئے لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مالِ غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور ہم تو یہیں کھڑے رہ گئے تو عبداللہ ابن جبیر یہ ظاہرین جلیل قدر شخصیت تھی انہوں نے بڑا روکا بڑا منع کیا کہ رسول خدا کا عمر رہ کے نہیں چھوڑنا ہے لیکن وہی والی بات ہے آپ کو پتہ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی لشکروں میں ہوتے ہیں تو بڑی تعلق جو ہے وہاں سے فرار کر کے مالِ غنیمت کے چکر میں پہنچ گئے خالد بن ولید اپنے بات ساتھیوں کے ساتھ جو فرار کر رہا تھا جب اس نے دیکھا یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے حملہ آسان تھا یہ اوپر تھے نا پہاڑی تھا اور مسلمان نیچے تھے تو حملہ کرنا آسان ہوتا ہے تو جاتے جاتے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ گھاٹی جو ہے وہ پہاڑی خالی ہو چکی ہے پلٹ کر آئے یہاں سے واپس حملہ کیا اسی حملے کے اندر رسول خدا پھر زخمی بھی ہوئے اور وہ سارے واقعات جن کو آپ نے شاید سنا ہوگا نہیں سنا تو جا کے اوہد کی تاریخ پڑھی ہے گا انٹرسٹنگ بھی ہے اور سیکھنے والی بھی ہے انٹرسٹنگ بھی ہے اور سیکھنے والی بھی ہے تو سب سے پہلا اگر آپ غور کریں اس میں تو سب سے پہلی چیز تو انسان یہ نکال سکتا ہے نا کہ دیکھو جب بھی آپ اہلِ بیعت کی یا رسول خدا کی نافرمانی کروگے تو اس نافرمانی کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا اب گیہوں کے ساتھ گھنٹو پستا یہ بروں کے ساتھ اچھے بھی پستے ہیں اور یہ عمر بالمعروف کی روایتوں میں بھی اور واقعات میں بھی یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات پروردگار عالم نے ایسے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ عذاب کیا کہ جہاں پر مومن متقی پرہزگار لوگ بھی رہ کرتے تھے مگر کیونکہ خاموش رہتے تھے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں کیا کرتے تھے لیکن وہ بھی عذاب میں مفتلا ہوئے تو اس گیہوں کے ساتھ اس گھنٹو پستا پڑا تو یہ نظام الہی ہے سلاب آتے ہیں اچھوں کے ساتھ برے بھی بروں کے ساتھ اچھے بھی جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں زلزلے آتے ہیں بروں کے ساتھ اچھے بھی مارے جاتے ہیں تو یہ نظام الہی ہے اب اس کو آپ عدل کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے یہ ایک الگ بحث ہے میں ابھی ان بحثوں میں میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو اپنے ٹاپک کے اوپر رہتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں ادھر ادھر زیادہ نہ جاؤں تو جس کو کہنا دیکھیں یہ تو بہت سامنے کی چیز تھی نا اگر اسی چیز کو وہ افراد کے جو رسول اور اصحاب یعنی اہل بیعت رسول کے اطراف میں تھے یہ صرف اسی ایک چیز کو دیکھ لیتے اس سے عبرت حاصل کر لیتے اس کو سمجھ جاتے تو شاید بہت سارے واقعات جو بعد میں پیش آئے ہیں وہ پیش نہیں آتے کیونکہ اگر یہ بات ان کے دماغوں میں بیٹھتی کہ رسول کی مخالفت کا مطلب کیا ہے رسول کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہے رسول کی مخالفت کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا سکتی ہے تو اگر یہ سمجھ گئے ہوتے وہاں پر ہی تو آپ کے خیال میں بعد کے جو بہت سارے واقعات ہیں وہ پیش آتے نہیں آتے اس لئے کہ وہ پھر رسول کی مخالفت نہ کرتے اس کے برے اواقع کو اس کے برے نتائج کو وہ دیکھ چکے تھے یا اگر نہیں دیکھا تھا تو سن چکے تھے تاریخ ہے نا بلاخر جو اس زمانے میں نہیں تھے یا اس جنگ میں نہیں تھے لیکن سنا تو ہوگا نا انہوں نے بھی تاریخ کو سنا تو ہوگا اس قصے کو سنا تو ہوگا اسی طریقے سے اور دوسری جنگوں کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی تاریخ امیر المومنین کا شکوا اب یہ ساری باتیں میں کہاں نا کہ بہت ایجیک جملے نہیں ہیں مفہومی جو مولا کی کلمات سے استفادہ ہوتے ہیں اس کی بات عرض کر رہا ہوں اس خوالے سے یعنی مولا کا دردے دل ہے کہ میرے ماننے والے کیسے ہیں ان کو جنگ کے لئے بولو ابھی کہتے ہیں جی ابھی گرمیاں سردیوں میں چلیں گے سردیاں آتی ہیں بولو تو کہتے ہیں ابھی سردیاں گرمیاں میں چلیں گے یہ ہیں میرے ماننے والے اور اس کے مقابل میں دوسری طرف حاکم شام اس کے ماننے والے کیے ہیں اس کے ماننے والے اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی اگر وہ ختم کر دے تو اس کو بھی ختم کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اس طرف کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ اگر بدھ کو جمعہ پڑھا دیا جائے تو وہ بدھ کو جمعہ پڑھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اب یہ یہ ہے تاریخ آپ کی اب اس سے کیا سیکھنا اس سیکھنے کو ملتا یا نہیں ملتا اس تاریخ کو آپ لیں امیر مومن کے شکموں کو لیں آپ کو بہت کچھ اس میں سے نکلے ہو کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اہل بیت کی نسبت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے امیر مومنین کی نسبت یہ اگر انسان دیکھے غور کرے سیکھے سمجھے تو کیا ہوگا یعنی میں نے کہا نا کہ روایتوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ یہ جو ماضی ہے اس کے ذریعے آپ اپنے مستقبل کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو برا بھی کر سکتے ہیں سیکھیں گے تو اچھا بن جائے گا نہیں سیکھیں گے واز نہیں لیں گے نصیت نہیں اٹھائیں گے باتیں نہیں سمجھیں گے تو برا بن جائے گا وہ دیمک والا حال ہو جائے گا پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے ماضی کی اب میں نے کہا نا کہ آپ واقعات لیتا رہے ہیں آپ سقیفہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں جو کلمات ہیں بعض اوقات یا جو دربار میں خطبہ دی ہے بی بی نے اس میں جو کلمات مہاجرین کے بارے میں انصار کے بارے میں اس کو اٹھا کے دیکھیں اس پہ غور کریں کہ بی بی کیا درد دل کر رہی ہیں کس سے کر رہی ہیں انصار کے بارے میں کیا کیسے جملے استعمال کی ہیں بی بی نے وہاں پر اور آگے جائیں کربلا کا واقعہ کربلا کا واقعہ تو ایک بہت بلی درستگاہ ہے ظاہریدہ اعتبار سے یعنی اس میں تو سیکھنے کا بہت کچھ دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جب چیزیں آتی ہیں تو وہ دو طرح کی ہوتی ہیں بعض اوقات بعض چیزوں میں بعض باتیں بیان ہوتی ہیں مثلا فرض کریں یہی کربلا کربلا کا مقصد بہت بحث ہوتی ہمارے ہیں کربلا کا مقصد کربلا کا مقصد کے اوپر تو اتنی بات تو تیشدہ عمر ہے نا دیکھیں ایک عام اقل مند انسان میں اور آپ ٹائپ کے جن کی اقلیں کوئی افلاتونی اقلیں نہیں ہیں اگر آپ میں سے کسی کی ہو تو مجھے نہیں معلوم لیکن بلاخر نارمل انسان اگر کوئی ہے نارمل اقل رکھنے والا تو کوئی بھی کام اگر کرے گا کوئی بھی کام چاہے اچھا چاہے برا تو اس کے لیے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے میں اگر کسی کو مار رہا ہوں کسی کو لوٹ رہا ہوں مثلا یہ سلک پہ جو آپ دیکھتے ہیں سنیچنگز ہوتی ہیں آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی ٹائم پاس کرنے صرف قطعا ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جا کے پوچھیں وہ ابھی ایک کلپ چل رہا ہے کسی چھوٹے سے بارہ سال کے بچے کا سندھی بچہ ہے وہ آٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کو مار رہے ہیں یہ وہ ساری چیزیں وہ کیوں چوری کر رہا تھا اس لیے کہ گھر والے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے تو اس چوری کے پیچھے اس کے گھر والوں کی بھوک تھی تو کوئی وجہ تھی اس کے پاس چوری کرنے کے لیے چوری کوئی اچھا کام ہے نہیں برا کام ہے گناہ کا کام ہے درست لیکن وہ اگر کر رہا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کہیں جی یہ کونسی ایکسکیوز ہی آپ اس کی ایکسکیوز کو نہ مانیں آپ کہیں جی ہوتی لیم ایکسکیوز ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن کچھ نہ کچھ وجہ اس کے دل و دماغ میں اس کام کو کرنے کے لیے ہتمن ہوگی اگر وہ تھوڑی سی بھی اقل رکھتا ہے پاگل نہیں ہے تو تو یہ معقول ہے کہ ایک عام اقل رکھنے والا انسان تو کوئی کام بغیر وجہ کے نہ کرے بغیر مقصد کے اور بغیر حکمت کے نہ انجام دے لیکن امام حسین جیسا شخص جس کو ہم اپنے عقیدے کے حساب سے منصوب من اللہ امام مفترض تاعا مانتے ہیں جن کے اطاعت ہم پر واجب کہ یہ ہمارے لیے معقول ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امام حسین نے اتنی بڑی جو ایک انقلابی جو پیشرفت کی ہے یا جو بھی بلاخر کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ بغیر کسی وجہ بغیر کسی مقصد بغیر کسی حدف بغیر کسی حکمت کے ہو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ قطر نہیں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں کہہ اس لیے نہیں سکتے کہ ہم ان کو متصلے بے وہی سمجھتے ہیں تو جو حضرات متصلے بے وہی ہوں خدا سے متصل ہوں جب خدا جو ہے حکیم ہے تو قطر اس کے نمائنے بھی حکیم ہوں گے اور حکمت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیں گے اب یہ اتنا بڑا جو کام ہوا یہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو روکے ایک بریکٹ کھولنا چاہ رہا ہوں اس سے تھوڑا سا پیچھے چل جائیں امام حسن مجتبہ کی سل اب تاریخ ہی اٹھا کے دیکھیں اب اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اچھا یہ میرا خیال ہے یہ ذاکری کا کوئی سیشن ہے تو آپ سب ذاکرات ہیں یا ہونا چاہتی ہیں اگر ہونا چاہتی ہیں تو میں ایک آپ کو مشورہ دوں گا مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کتنے لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کافیوں نے میرے حساب سے شاید دیا بھی ہو لیکن میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو اور وہ یہ کہ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں پڑھنے کی عادت ہے اگر میں ایک بات بولوں ناراض مت ہوئے گا لیکن بلاخر دیکھیں تھوڑے سے یہ جو بال سفید کی ہیں یہ نظر سے تو نہیں ہوئے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں درست تو یہ تھوڑے سے جو بال سفید ہوئے ہیں تھوڑے سے تو نہیں خیال کافی ہوئے ہیں لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلاخر کچھ تو آپ تو جائیں تو ساری میری بچیوں کی عمر کی زیادہ بیٹھیں ہیں بچیاں تو کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ اگر پڑھنے کا شوق نہیں نا تو پیچھڑی ہیں پھر نہ آگے بڑھیں آپ اب آپ کہیں گے کہ ہماری حفظہ شکنی کر رہے ہیں تو واقعہ ان کر رہا ہوں اس لئے کہ پڑھے بغیر پڑھنا اقلمندی نہیں ہے ہم عاقت ہیں آپ کے پاس کوئی نولیجی نہیں ہے اور آپ جا کے ممبر پر بیٹھیں ممبر جو ہے وہی والی بات ہے کہ جہل پھیلانے کی جگہ تو نہیں علم پھیلانے کی جگہ علم پھیلانے کے لئے علم ہونا چاہیے علم ہونے کے لئے مطالعہ چاہیے کتابیں پڑھنے کی عادرت ڈالیں اس کی مجلس سن کے ٹوٹے نکال لیے اس کو سن لیے یہ نہ کریں یہ کام ایک تو یہ کہ وہی والی بات ہے کون کتنے علمی باتیں کر رہے ہیں ایک تو ابھی آپ لوگ کا وہ قد قد تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ لوگ کا تو آپ لوگ تو نہیں سمجھتے ہیں وہ کیا بولر کہاں کلابیں مار رہے ہیں کیا خرابیاں کر رہے ہیں تو اس لئے یہ کام تو قطعا نہ کریں خاص طور پر خواتین کی مجلس میں تو یہ بالکل ہی کام نہ کریں مردوں کی مجلس میں بھی یہ کام نہ کریں کہ اس کی ٹوٹے اٹھا لیے اس کے ٹوٹے اٹھا لیے اس کا پڑھ لیا میں نے کہنا اگر یہی کام کرنا ہے تو میں ابھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ذاکرہ بننے سے استیفہ دے دیں اور آگے نہ بڑھیں اگر واقعی بننا چاہتی ہیں اور کچھ بننا چاہتی ہیں اور کچھ کرنا چاہتی ہیں تو پڑھائی کریں عادت ڈالیں نہیں عادت ڈالیں کونسی عادت ہے جو نہیں ڈل سکتی ڈالنے پر ڈپینڈ کرتا ہے ہاں پہلے ہی دن اتنی موٹے کتاب لے کے بیٹھیں گی تو دو گھنٹے میں تھکے چھوڑ دیں گے آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں کتابچے اٹھائیں آپ کتابچوں سے کام کرنا شروع کریں بعض کتابچے ہمارے پاس اتنے اچھے ہیں کہ خود یہاں کے چھپے ہوئے بعض کتابچے بڑے مفید علمی کتابچے ہیں بعض کی یہ پوستوں کے پی ڈی ای بناتے ہیں وہ بہت علمی مفید چیزیں ہیں گوھر حکمت نام کا ایک قویز وغیرہ ہوتا ہے انہوں نے بھی ایک کتابچہ بنایا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی موضوع پر وہ اچھے یعنی سیلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور کام کرنے والے علمی لوگ ہیں پیچھے پشتوانا ان کا علمی ہے اگرچہ میں نارملی یہ بھی نہیں ریکمینڈ کرتا لیکن عادت ڈالنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو پڑھائی کی عادت نہیں ہے وہ اتنی موٹی کتاب لے کے نہ بیٹھیں اتنا پتلا سا کتابچہ لے کے بیٹھیں جو آپ پندر میں اپنے شاید پڑھ کے فارغ کر دیں اگر پڑھنے کی سپیڈ اچھی ہے اور اچھی نہیں تو شاید گھنٹے میں فارغ کر دیں گی لیکن چھوٹی چھوٹی کتابچوں سے کام شروع کریں جن کو عادت نہیں ہے ہاں جو پہلے ہی شاک رکھتی ہیں پڑھنے کا مزاج رکھتی ہیں پڑھنے کا تو وہ پڑھیں کتابیں لیکن کتابیں بھی پروفیسر ایکس وائے زیڈ نے لکھ دی وہ یہ کتاب میں چھوڑ نہیں ہے جن پروفیسر یہاں ہمارے ہاں تو مسیبت یہ ہے ایک دفعہ مجھے کوئی پتہ نہیں دبائی کی بات ہے مسکت کی بات ہے کہاں کسی سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا جی ہم ریٹائر ہو گئے ہیں پروفیسر تھے اب تفسیر کر رہے ہیں یہ تو ہمارا حال ہے بھئی قرآن اتنا غریب ہو چکا ہے بیچارہ کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ اٹھا کے قرآن کی تفسیر شروع کر دیتا ہے حتیٰ باز میں نے چینلز وائنلز پہ بھی دیکھا کہ وہ بڑی بڑی آنٹی ہیں اممہ جی وہ قرآن لے کے بیٹھی میں اور تفسیر فرماری ہیں ارے بھائی قرآن ہے لو کیا لو انزلنا حاذ القرآن الا جبلن لرعیتہو خاش ان متصدع ان من خشیت اللہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے ہم تو تم پہاڑوں کو دیکھتے کہ وہ خشیت خدا سے جو جج کو پہاڑ نہ اٹھا سکے ہماری اممائیں جو ہیں وہ اٹھا سکے لیتی ہیں مزے سے جس کا تحمل پر پہاڑوں میں نہ ہو سوچے تو سے انسان کیا آپ تفسیر قرآن کر رہے ہیں کوئی مزاق ہے مگر تو خلاص قرآن یہ کہ کتابیں پڑھیں اچھے آتھرز کی اچھے علماء کی بزرگان کی اس میں سے اگر آپ کہیں جی شیخ صدوق نے یہ نقل کیا تو ایک دلیل بنتا ہے آپ کہیں جی علام مجلسی نے نقل کیا ایک دلیل بنتی ہے بات بات میں وزن پیدا ہوتا ہے آپ کہیں پروفیسر ایکس وائز ایڈ نے تو کسی کو پروفیسر ایکس وائز ایڈ کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کون تو کیا وزن پڑے گا آپ کی بات میں تو مازد کے بیچ میں بریکٹ آگئی بریکٹ میں بریکٹ آگئی تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ پڑھائی کی عادت ڈالیں پڑھائے پڑھے بغیر قسم کھالیں کہ جب تک آپ نے پڑھنا نہیں پڑھے بغیر آپ نے ممبر پہ نہیں چڑھنا ایک شریک قسم کھالیں کہ اگر جس دن بھی بغیر پڑھے میں نے مجلس پڑھی ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گی تو ویسے آپ رک پائیں یا نہ رک پائیں بکرا ضرور آپ کو روک لے گا یہ میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ یہ بکرا آپ کے پیر تھام لے گا کہ آج تم نے نہیں پڑا تو آج ممبر پہ تم نے نہیں جانا درست لہذا پڑھائی کر کے ہمیشہ ممبر پہ بیٹھیں علم سیکھیں علم سکھائیں اچھی بات ہے علم سیکھنا اور سکھانا تو انبیاء کا کام ہے نا ملاخر سکھانا رسول خدا کی جو فلسفہ بیان کی ہے بیست کا سورة جمعہ میں ابتدائی آیت میں وہ یہی ہے نا یعلمہم الكتابہ والحکمتہ کتابِ خدا کی اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئیں تو معلمِ انسانیت ہیں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی روش کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم علم سیکھیں اور اس کے بعد پھر سکھانے کے مرحلے پہ آئیں بغیر سیکھے آگے نہ بڑھیں خوب کیا بات کرتا تھا میں خطبِ خاصی نہیں نہیں میں نے ایک بریکٹ میں بریکٹ کھولی تھی میں نے کچھ یہا رہا ہوں ایک درود بیجیں محمد آل محمد پہ آپ بہت پیچھے ہیں ابھی ویسے کربلا کی بات کر رہا تھا جہاں اس پہ میں نے کہا تھا کہ پیچھے تھوڑا سا آئیں تو امام حسن مجتبہ صلح امام حسن اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ واقعات امام حسن کے صلح کے دیکھیں اچھے خاصے وہ افراد کے جو امام کے قریبی ساتھیوں میں تھے امام کے مخالف ہو رہے ہیں اور آکے امام کو جس کو کہے اب یہ میرے جملے ہیں کٹیرے میں کھڑا کریں کہ آپ نے کیا کیوں کام آپ نے کس کے ساتھ صلح کی ہے آپ کو نہیں پتا وہ کیسا انسان ہے پھر امام حسن مجتبہ نے وہاں پر پہلے تو ایک تمرید باندھی کہ تم نے رسول خدا کی یہ حدیث سنی ہے کہ حازان ابنان امامان قامہ اوقادہ میرے یہ دونوں بچے جو ہیں امام ہیں چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ بیڑھی ہیں کہا سنیے پس اگر میں امام ہوں تو تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر امام مجھے مانتے ہو تو تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے پھر اس کے بعد امام نے اس کو اپنی سلک و رسول خدا کی سلک کے ساتھ ایک تشبیح دیئے پھر اس کی وجہ بیان کی ہے اور فلسفہ بیان ہے کہ کیوں میں نے یہ کام کیا ہے اگر نہ کرتا تو کیا نقصان ہوتا اور پھر یہ بات بھی مولا نے بیان فرمائی ہے کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اعتراض کرتا ہے اور وہاں پر پھر مولا نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے کو نقل کیا ہے اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ حضرت موسیٰ کو خضر کے عامال کی حکمتیں نہیں معلوم تھی لہذا جہاں کوئی حرکت کی حضرت خضر نے وہاں ٹک کر کے بیچ میں بول پڑے جہاں انہوں نے پھر دوسرا کام کیا پھر بول پڑے پھر تیسری حرکت کی پھر بول پڑے حضرت خضر نے کہا بس حاضر فراقی اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے یہ اس کی وجہ تھی تم اپنے راستے میں اپنے راستے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد ہوتا ہے یہ بتا رہا تھا میں آپ کو کہ مقصد ہوتا ہے امام حسن نے اگر سل کیا تو اس کے پیچھے مقصد تھا امام حسن کا بیان کیا امام حسن نے مجتبہ نہیں امام حسین کا اگر قیام کیا ہے امام حسین نے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مقصد نہ ہو لیکن اگر یہ مقصد جساں امام حسن نے بتایا نا کہ میرا مقصد یہ تھا اگر نہ بتاتے تو کیا ہوتا نہیں سامنے آتا اعتراضات ہوتے رہتے چونچاں چلتی رہتی درست لیکن بتایا امام نے اب اگر امام حسین نے اپنے قیام کا کوئی مقصد بتا دیا تو ٹھیک ہے ہم ہیں اور امام کا کلام ہیں سرانکھوں پر لیکن اگر نہیں بتایا تو نہیں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تھا نہیں ایک ہتمن تھا اچھا اب تھا لیکن نہیں بتایا تو اصولی طور پر مجھے اور آپ کو تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ امام کا مقصد یہ تھا یا امام کا مقصد یہ تھا یہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی چیز اٹھائیں اور امام کے خاتے میں ڈال دیں کہ امام نے اگر قیام کیا تو امام کا مقصد یہ تھا ہاں آپ میکسیمم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان چیزوں سے یہ لگتا ہے کہ امام اس وجہ سے نکلے لگتا ہے امکان آگا خمینی کا ایک جملہ ہمارے استاد نکل کیا کرتے تھے تفسیر میں وہ کہا کرتے تھے کہ تفسیر میں ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی آپ کیونکہ تفسیر کا مطلب کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آیت میں خدا نے کیا کہا ہے خدا کا مقصد کیا ہے اور آپ اس مطلب کی نسبت کس کی طرف دینا چاہتے ہیں خدا کی طرف لہذا آگا خمینی کا کرتے تھے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی حجت نہ ہو یقینی حجت تو آپ نے اگر بیان کرنا بھی ہے تو صرف ایک امکانی شکل میں بیان کرو کہ ممکن ہے کہ خدا کی مراد یہ ہو اس میں آپ کی آخرت بھی بچ جاتی ہے اور آپ کے ذہن میں جو مطلب ہے وہ بھی آپ نے منتقل کر دیا کہ ممکن ہے یہ ہو یہی چیز میں اہلِ بیت کی نسبت کہوں گا آپ کے لئے کیونکہ قرآن کا طرف مقابل اہلِ بیت ہے نا اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقْلَيْن کتاب اللہ وَإِتْرَتِيَا حَلَوَيْتِ جو تو اہلِ بیت قرآن کا لنگا ہے قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول چھوڑ کے جارہے لہذا اگر قرآن کے اندر ہماری روش یہی ہے تو اہلِ بیت میں بھی ہماری روش یہ ہونی چاہی ہے کہ اگر انہوں نے خود کچھ بیان نہیں کیا تو ہم میکشموم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں ممکن ہے شاید امام کی وجہ یہ ہو میں عرض کرتا ہوں ممکن ہے امام کی وجہ یہ ہو ٹھیک ہے اب انہوں نے فرمایا وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے میں اس لیے اس کو کنکلوڈ کر دوں انہوں نے کہا کہ جی امام حسین نے تو فرمایا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بلکل ایک وسیعت نامہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وسیعت لکھی اور اس میں یہ جملے جس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی فساد برپا کرنے اور مثلا ہواہ و حوض کے وغیرہ کے تحت نہیں نکل رہوں بلکہ لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمرا بالمعروف و انہا ان المنکر میں اس کام کے لئے نکل رہا ہوں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لئے امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کے لئے یہ ایک نقل میں ملتا ہے لیکن اس کے اندر کیلو کال ہیں اس کے اندر کیلو کال ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو روایت ہے ہمارے پاس یہ روایت کوئی کربلا کے واقعے کے تین سو چار سو سال بعد سامنے آ رہی ہے تو تین سو چار سو سال تک تھی کہاں یہ ایک مسئلہ ہے نا یہ یعنی یہ تین سو چار سو سال بعد وجود میں آئی ہے یہ بات کہ امام حسین نے نکلتے وقت یہ بات کہی تو وہ تین سو چار سو سال تک کہاں چلی گئی اس وقت کے علماء نے کیوں نقل نہیں کیا تو اس طرح کے کچھ کیلو کال اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس لئے قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتے میں نے کہا نا حجت نہ ہو تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ممکن ہے اگر یہ امام نے فرمایا ہے تو امام نے یہ بتایا کہ جی اس کی وجہ یہ ہے یا ایک زیارتِ عربین انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے اس میں ایک جملہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے امام حسین نے قیام فرمایا ہے اس مفہوم کا ایک جملہ ہے اب مجھے ایکزیک جملہ آیا نہیں لیکن اس مفہوم کا ایک جملہ ہے نکل گیا ہمارے پاس اگر آ گیا تو آ گیا تو اب ہمیں ان چیزوں کو پھر محور بنانا چاہتے ہیں کہ امام نے قیام فرمایا اس مقصد کے تحت یہ تھا امام کا مقصد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام کا مقصد یہ تھا جو آیا ہے ہم اس کو تو بیچ میں لاتے ہی نہیں ہیں ہم وہ چیزیں جو ہمارے اپنے ذہن کے اختراعات ہوتی ہیں ہمارے اپنے ذہن سے ہم سوچ سوچ کے نکالتے ہیں اس کو مقصد بنا دیتے ہیں امام حسین کا یہ آسان کام نہیں ہے امام کی طرف نسبت دینا ایک ایسی چیز کی جس کا آپ کو نہیں معلوم گئی ہے امام نے کہا ہے نہیں کہا ہے آپ کے روزے کو بھی باطل کر دیتا ہے بعض اوقات یہ گناہانِ قبیرہ کا حصہ ہے لہٰذا ہمیں یہ آپ بچیوں سے خاص طور پر جو بھی ذاکرہ بننا چاہتی ہیں جس کو کہیں میرا بہت سٹرونگلی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ کلماتِ معصومین سے باہر نہیں جانا آپ کو اپنی کہانیاں نہ سنائیں کہ میرا دل میرا خیال میری سمجھ میرا یہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں آپ یہ کہیں کہ امام صادق نے کیا فرمایا ہے امام باقر نے کیا فرمایا ہے اگر کوئی چیز لے کر آئے ہیں کہیں وجہ بیان کیے ہاں وہ وجہ امام کے زمان سے نکلی ہوئی وجہ ہے ٹھیک ہم اس وجہ کو لیں گے اور پھر اس سے کچھ سیکھیں گے کربلا کے ایک خطبات میں جو مختلف موقع پہ امام نے دیئے ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ کہ تم میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے اور پھر وہاں پر انہوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں اور ایک جملہ امام کہی ہے کہ مجھے پتہ کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے تم میری بات کی اجابت نہیں کر رہے ایک چیز نکل آئی نا اب یہ ہمارے لئے ہیلی پیڈ بھی بن سکتا ہے اور یہ ہمارے لئے دیمک بھی بن سکتی ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ چیز اگر ایک امام کی موجودگی میں امام کا ساتھ نہ دینے کا سبب بن سکتی ہے تو امام کی غیبت میں تو یہ اور جانا سٹرونگ ہو جائے گی چیز ہمیں تو ایک غائب امام کے لئے تیاری کرنی ہے حاضر امام کے لئے اگر یہ رکاوٹ ہے تو غائب امام کے لئے رکاوٹ نہیں بنے گی تو اب ہمیں کیا کرنے ہیں اب دیکھیں بہت ہی جگہ پہ ہمارے میں ایسے پرسنل یا ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس زمانے میں خدا صحت اور سلامتی دے مولانا صادق حتن صاحب کو انہوں نے جس زمانے میں بینک کی نوکری کی حرام ہونے اور یہ ساری باتیں کی کتنے لوگوں نے نوکرییں چھوڑی دیکھیں یہ ہے یہ ہے ہیلی پیڈ بننا سمجھا سیکھا اور جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارے مال میں حرام آ رہا ہے تو چھوڑ دیا اس کو اس کے اوپر دھٹے نہیں رہے میں پرسنل یا ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ وہ اسی چکر میں اس نے دنیا جہان کی خواہ چھانی ہے کہ کہیں کوئی ایسی نوکری اس کے کوئی ایسی فیلد ایسی تھی کوئی ایسی نوکری ملے جس میں یہ مشکل نہ ہو سودی مشکل نہیں ملس پائی اس کو اس نے ساری نوکرییں چھوڑی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان کہاں سے چلتا ہے کہاں پہنچتا ہے مگر کب جب عبرت لے جب سیکھے جب نصیت حاصل کرے لیکن جو نہیں کرنے والے ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک بھی اگر ان کی ساٹھ سال کے نہیں ہوئے تو وہ ابھی بینکوں میں ہی اٹکے ہوئے ہیں اس لئے کہ انہوں نے نہیں چھکا ہاں بعض وقت اپنے آپ کو کوشتے بھی ہیں کہ یہ مشکل میں فسند ہیں لیکن وہی والی بات ہے یہ کوشتنا فائدہ نہیں ہے اس کوشتنے کے کوئی اثرات نہیں ہیں یہ دیمک ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھوکلا بنا رہی ہے آپ کے حمدوں کو پست کر رہی ہے آپ کے حوصلوں کو چاٹ رہی ہے نتیجتاں وہ حمد ہی نہیں کر پاتے ہیں اور وہیں سے ریٹائر ہو کے پھر اپنی زندگیہ آگے بڑھاتے ہیں جو بچ ہوئی جاتی ہے تھوڑی بہت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے واقعات آئمہ کی آئمہ کے واقعات کو اٹھا کے دیکھیں آئمہ کی حالات میں اور دوسری پیغمبر کے واقعات پچھلے انبیاء کے واقعات میں نے ارز کیا نا حضرت موسیٰ کے قصے ایک اور میں جملہ ارز کرنا چاہ رہا تھا وقت تو نہیں بچا لیکن چلیں یہ بھی ایک خطبہ ہے ایک سو بیاسی نحجل بلاغہ کا مولا کہتے ہیں پچھلے زمانوں میں تمہارے لئے عبرت ہے پھر کچھ جملے چھوڑ کے مولا فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں نہیں جملے نہیں چھوڑے یہ ایک ٹکڑا ہے ایک سو بیاسی میں خطبے کا دیکھیں مولا کیا کہہ رہے ہیں سیکھنے کے راستے دکھا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کی حالات سے سیکھو عبرت حاصل کرو اینل امالکہ تو و ابنا ہو امالکہ شام و حجاز کے رہنے والے افراد تھے جو اچھا ان کی پوری داستانیں ہیں میں اب داستانیں تو نہیں سنا سکتا آپ کو اس لئے کہ ٹائم ہی نہیں بچا لیکن ان کی داستانیں اپنی کہ امالکہ کیا ہیں کون تھے کہاں کہاں رہے حجاز میں مصر میں پھر مصر سے واپس نکالے گئے واپس حجاز میں آگئے یہ لاخر ایک قوم تھی جو بڑے مضبوط اور تنومند قسم کے جو افراد ہوتے تھے اور اس قسم کے افراد تھے ان کا تذکرہ اچھا وہ اور ان کی اولادیں کہاں گئیں فرائنہ جو مصر کے بادشاہ حکمران ہوا کرتے تھے اچھا انہوں نے بھی حکمران نہیں کیے اس لئے شاید ان کا ٹائٹل ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں امالکہ پھر کہتے ہیں کہ فرائنہ مصر اور ان کے اولادیں وغیرہ کہاں چلی گئیں اینل اصحاب المدائن الرس سے اصحاب الرس یہ خود ایک قصہ ہے اصحاب الرس کا حضرت سالے کے زمانے کے لوگ تھے حضرت سالے کے زمانے میں جب کمال دیکھیں پروردگار یعنی یہ چیزیں میں نے کہا نا کہ آپ پڑھیں واقعات تو آپ کو بہت کچھ اس پر سے نکلے گا کہ آپ کو اندازہ ہو قدرت الہی خدا کی قدرت کتنی ہے آپ کو کسی کو عذاب کرنا ہو تو آپ سوچتے ہیں نا پلان کرتے ہیں کیا چیز کس مصیبت میں اس کو ڈالنے تو یہ عذاب بنے گی اس کے لئے لیکن پروردگار عالم کو دیکھیں آپ چنگار چیخ اسی کو یہ قوم سمود تھی قوم سمود کے لئے عذاب بنا دیا خدا کا واقعا کرشمیں عجیب ہیں پروردگار عالم کے یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ چیخ جو ہے وہ عذاب بن جائے چیخیں ہمارے اطراف میں آپ ہر وقت سنتی سناتے ہیں چیخوں چیخ پو پکار چیخ کسی کے لئے لیکن چیخ جب اتنی شدید ہو جائے کہ اسی چیخ سے لوگ مر جائیں تو خود ہی عذاب بن گے تو پروردگار عالم کے لئے کسی کو عذاب دینا کوئی اس کے لئے not a big deal بقول آپ لوگوں کے کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کس چیز کے ذریعے پہلے بیٹھے سوچے خدا کمبختوں کو کس چیز میں میں مفتلا کروں تو ان کا عذاب بنے گا اس نے چیخ کوئی ان کے لئے عذاب بنا دیا کبھی بجلی کو ان کے لئے عذاب بنا دیتا ہے کبھی پتھر برسا دیتا ہے ان کے لئے عذاب ہو جاتے ہیں کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز درست تو اسی طریقے سے یہ اصحابِ رس یعنی جب حضرتِ سالے کی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے تو کہا جاتے ہیں چار ہزار آدمی جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے وہ حضرتِ سالے کے ساتھ حضرِ موت منتقل ہو گئے حضرِ موت یمن کا ایک علاقہ ہے اور وہاں پر اس کو حضرِ موت کے دو تین وجوہات بیان کی ہیں لیکن ایک وجہ یہ کہ حضرتِ سالے پہ وہاں پر ایک کونہ تھا اسی کونہ پہ ان کی زندگی کا دارومدار تھا اچھا رس ایک معنی کے حساب سے اصحابِ رس کہلاتے ہیں اصحابِ رس رس یعنی یہ پاپِ رس والا رس نہیں ہے یہ عربی کا لفظ ہے رس کا مطلب سمجھے کچھا کونہ ایک مرتبہ کونہ کی منڈیر بناتی جاتی ہے پورا اس کو باقاعدہ ایک شکل دے کر کونہ بناتے ہیں ایک مرتبہ نہیں کچھا ہوتا ہے کوئی منڈیر منڈیر نہیں بنی ہوئی بس ایک کونہ ہے جس کے اندر سے آپ پانی نکالتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں تو رس کہتے ہیں کچھے کونہ کو اصحابِ رس یہ اسی کونہ کے اطراف میں رہا کرتے تھے اسی پہ ان کا دار و مدار تھا وہیں پہ حضرتِ سالے کو موت آئی تھی حضرتِ موت یعنی موت حاضر ہوئی اس جگہ پر حضرتِ سالے پر اس لئے اس علاقے کا نام حضرتِ موت پڑھ گیا ایک وجہ تصمیعہ اس کی یہ ہے تو یہ چار ہزار آدمی یہاں تھے کہ جو وہاں پر تھے مولا کہہ رہے ہیں کہاں یہ اصحابِ رس کہیں یعنی کہاں ایسے مراد کیا ہے کہ آپ جائیں جا کے ان کے حالات پڑھیں ان کے واقعات پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اولیاء کے ساتھ کیا کیا ہے کن غلطیوں کی بنا پر ان کو کیا کیا عذاب بھگتنے پڑے اصحابِ رس کے بارے میں خود کا اللذین قتل النبیین وعتفع السنن المرسلین یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور اچھا بعد میں انہی اصحاب کے اندر وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتا جسا قوم بڑھتی ہے لوگ بڑھتے ہیں بتپرستی شروع ہو گئی حضرت سالے کا انتقال ہو گیا بتپرستی شروع ہو گئی پروردگاریالم نے ایک نبی بھیجا اس کو انہوں نے قتل کر دیا اس لیے آیا کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے اور انبیاء کی سنتوں کو بجھا کر جببارین کی سنت کو زندہ کیا کرتے تھے اب جب آپ ان کے حالات اور واقعات پڑھیں کتنا کچھ شیخنے کو ملے گا آپ کو پھر آپ اس کو لے کر آئیں اپنے حالات اور واقعات پر کہ ہمیں اب مولا کا ایک عجیب جملہ اور بھی ہے مولا کہتے ہیں کہ خلاصہ عرض کرنا ہے مفہوم عرض کرنا ہے اس جملے کا کہ آئندہ جو ہے اس کو گزشتک سے نکالو اس لیے کہ دنیا کے اجزاء جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں زمانے کے اجزاء ایک ہی جیسے ہیں یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حضرت سالے کا زمانہ تھا اور آج تو پیغمبر کو بھی گزرے وے چودہ سو سال ہو چکے ہیں نہیں دنیا جو ہے پوری دنیا اس کے اجزاء ایک جیسے ہیں اس زمانے میں بھی جو مشکلات تھی جو ان کی مسیبتیں تھی جو ان کی خرابیاں تھی وہی اگر ریپیٹ ہوں گی آج کے زمانے میں بھی تو وہی مشکلات جو ادھر آئی ہیں وہی مشکلات یہاں پہ بھی آئیں گی حضرت موسیٰ کے قصے اٹھا کے دیکھیں آپ حضرت ابراہیم کے قصے اٹھا کے دیکھیں اچھا یہ یہ جو امالکہ ہے ان کا حضرت موسیٰ سے بھی کے زمانے سے بھی کچھ تعلق بیان کیا گیا حضرت ابراہیم یعنی کہا گیا کہ یہ لوگ اس وقت آباد تھے اس سرزمین پر کہ جب حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تو بعض تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس وقت یا اس سے پہلے یہ لوگ وہی پر آباد تھے حتی بعض زمانوں میں ان کے پاس امالکہ کے پاس قابے کی تولیت بھی ان کے اختیار میں رہی ہے اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کی جو شادی ہوئی تھی انہی کے قبیلے کی کسی خاتون سے ہوئی تھی اب یہ کون سی شادی تھی ان کی ذریعی بات ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ پہلی شادی تھی ہے اس کے علاوہ کوئی اور شادیاں تھی لیکن بلاخر یہ لکھا ہے بعض تاریخ نویسوں نے کہ انہی کے قبیلے کی خاتون سے حضرت اسماعیل کی بھی شادی ہوئی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس زمانے کے حضرت ابراہیم اس کے بعد حضرت موسیٰ ان کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل کو ان کا دشمن مانا جاتا تھا کہ بنی اسرائیل امالکہ کے دشمن تھے تو خلاص اے کلام یہ کہ آپ اگر ادھر کے ان کو حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا بعض اوقات یہ کاپی پیسٹ والی صورتحال ہے اس لیے کہ اجزاء دنیا کے بغول امیر المومنین کے ایک جیسے ہیں لہذا وہاں سے نکالو اور یہاں استعمال کرو اور یہاں استعمال کرو گے تو آگے بڑھو گے وہ غلطیاں انسان ریپیٹ نہیں کرتا جو پچھلوں نے کی ہیں دیکھیں عبرت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جو غلطیاں پچھلوں نے کی ہیں اور ان غلطیوں کے نقصان اٹھائیں وہ غلطیاں ہم ریپیٹ نہ کریں کیونکہ اگر اس غلطی پہ نقصان ہے تو ان کے لیے ہے تو ہمارے لیے بھی ہوگا لہذا ہمیں اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچانا ہے پھر آخری بات اور آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں میں یہ روایتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ جو کچھ حضرت موسیٰ کی امت میں ہوا ہے نالن بے نالن وہی سب کچھ ختم مرتبت کی امت میں بھی ریپیٹ ہوگا یہ سمجھیں اسی قول جو امیر مومن کا میں نے نقل کیا ہے اس کی ایک تاہید ہے یہ کہ وہی چیزیں یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہاں کہاں مار کھائی کہاں کہاں نقصان اٹھایا اب پڑھیں جا کے حالات دیکھیں منی اسرائیل کے حالات دیکھیں حضرت موسیٰ کی قوم کے آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کہاں چالیس سال سہراؤں میں بھٹکتے رہیں چالیس سال بھٹکتے رہیں دربدر رہیں اور ان کے پاس کوئی سمجھیں جائے پناہ نہیں تھی توبہ کے لئے پریشان تھے ہمارا بھی اگر وہی حالات ہمارے ساتھ بھی پیش آجیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا ایک تو ویسے بھی جی جی ایک تو ویسے بھی پیغمبر نے فرمایا کہ جو وہاں ہوا یہاں ہونا ہے وہ لوگ ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے ہم لوگ ایک ولی کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ جب نبی آئے تو نبی کے منکر ہو گئے روایتوں کو اٹھا کے دیکھیں تو ہم میں سے بھی ایک بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو امام کے آنے کے بعد امام کا انکار کر دے گی تو ہمیں سیکھنا چاہیے نا کہ وہ کیا وجوہاتی کے جس کی وجہ سے وہ منکر کیا خرابیاں ان کے نفس میں آئیں کہ جو سبب بنی کہ وہ انکار کر بیٹھیں اس نبی کا جس کا اتنی مدت سے انتظار کر رہے تھے اتنی مدت سے انتظار کر رہے تھے تو وہ خرابیاں ہم میں نہ آنے پائیں واہ اللہ اگر ہم میں بھی آگئی تو جو ان سے مشکل پیش آئی ہے جو خرابی انہوں نے کی ہے وہی خرابی پھر ہم بھی وجود میں لائیں گے اور انہوں نے اگر نبی کا انکار کر دیا تو ہم بھی اس کی وجہ سے پھر کسی ولی کا انکار نہ کر بیٹھیں تو یہ ہے گزشتہ کی کہانی کہ سیکھنے کے بہت چانسز ہیں اس کے اندر یعنی حد سے زیادہ گنجائش ہے کہ انسان اس کو سیکھے اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جائے اب میں نے تو چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ذاری بات ہے وقت میں جتنے گنجائش تھی اتنا ہی بول سکتا تھا واہ اللہ ایک ایک واقعہ آپ اٹھائیں اگر اہل بیعت علیہ السلام کی زندگی کا آئیمہ کی صیرت کا سقیفہ کو اٹھا کے دیکھیں امام حسین کی سلوک کو اٹھا کے دیکھیں امام حسین کی کربلا کو اٹھا کے دیکھیں امام سجاد کے وہ پینتے سال جو انہوں نے وہاں پر گریہ فرمایا ہے مدینے میں رہ کر مدینے میں زیادہ تر رہے ہیں اس کو دیکھیں اس کے بعد امام باقر کے حالات امام سادق کے حالات امام قازم کے حالات امام رضا علیہ السلام ان تمام آئیمہ کے حالات کو آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ ہمارا لائے عمل آگے کے زندگی میں کیا ہونا چاہیے ہمیں کیسے آگے رویہ اختیار کرنا چاہیے یا ہماری رویش کیا ہونے چاہیے ہمیں کس طرح سے آئندہ زندگی گزارنی چاہیے لیکن وہی والی بات ہے جب سیکھیں گے اور عمل کریں گے تو فائدہ پہنچے گا وہاں اللہ پڑھ کے ہم نے بس قصے سنا دی ہے قوم کو تو ممکن ہے قوم تو فائدہ اٹھا لے لیکن ہم بھئی یہ وہی رہ جائیں گے تو کوشش کریں کہ یہ جو واقعات آپ نقل کرتے ہیں اس کے لئے ایک آسان حل آپ کو دوں چھوٹا سا یہ کچھ کتابیں ملتی ہیں جو عام طور پر چھوٹے چھوٹے واقعات اور کس سے کہانیوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں جیسے پندہہ تاریخ درست یا آگاہ متحری کی ہی زائرن سچی کہانیاں درست کام کرنے کے لئے سٹارٹ کے لئے اس سے پہلے کہ آپ جا کے تاریخ تبری کو کھنگا لیں خود سے سٹارٹنگ کے لئے آپ ان کتابوں کو کھولیں ایک واقعہ پڑھیں خود اس سے کچھ نکال لیں آپ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے اس سے آپ اس سے کیا سیکھ سکتی ہیں آپ اس سے کیا نتیجہ نکال سکتی ہیں درست تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا دیکھیں ذہن ہوتا ہے نا اس کو عادت ڈالنی ہوتی ہے حرکت کرنے کی سوچنے کی عادت ہمیشہ یاد رکھیں چھوٹے پیمانے سے شروع کریں کسی چیز کی بھی عادت ڈالنی ہو بڑی چھلانگ نہ ماریں عادت ہمیشہ چھوٹے پیمانے سے شروع کریں اور چھوٹے سے بڑے کی طرف جائیں تو عادت آپ کو ڈل جائے گی لیکن اگر آپ نے پہلی چھلانگ بڑی عادت سے ڈالنی شروع کی تو تھک جائیں گے آپ اس لئے عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ اگر نہجل و لاغا پڑھنے کا شوق ہو تو پہلے خطوے سے شروع نہ کریں الٹی کر کے پیچھے سے شروع کریں کلماتے کے سار سے اس لئے کہ پہلا خطوے جب آپ چار سفوں کا پڑھیں گی تو ہاں جائیں گی پھر ایڈ دا اینڈ سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گا پیچھے سے شروع کریں گی چھوٹے چھوٹے جملے اس پہ بھی آپ یہی کام کر سکتی ہیں ایک جملہ پڑھیں امین المومن کا دیکھیں اس کا جس کو کہتا ہے ایک سینٹرل آئیڈیا نکال لیں اس جملے کا اگر آپ کو اس جملے پہ ٹائٹل لگانا ہو تو کیا ٹائٹل دیں گے آپ یہ چیزیں آپ کو جس کو کہا آپ کے ذہن کو حرکت دیں گے سوچنے کے عادت پڑے گی آپ کو اور نتیجے نکالنے کی عادت پڑے گی آپ کو تو یہ دو چیزوں پہ آپ کام کریں وہ قصے کہانیوں کی کتابوں پر اور یہ امین المومنی کی کلمات پر خود دیکھیں انڈس چھوڑ دیں آپ کلمہ پڑھیں آپ اس میں سے نکال لیں کہ آپ اس کو اگر ٹائٹل دیں تو کیا ٹائٹل دیں گی وہ سمجھیں وہ ٹائٹل ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کلمے کو پورا آپ کا مناقش کر دے ٹائٹل پڑھنے والے کے لیے جس دن آپ یہ کام کرنے پر مہارت آپ کو آ جائے تو سمجھیں آپ سینیاں چڑھنا شروع ہو گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم